جو بخاری مسلم میں حدیث ہے مسلم میں دیٹیل کے ساتھ ہے کہ جو فرض کے علاوہ بارہ رکھتے پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا اور بخاری مسلم دونوں موجود ہے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد اور دو فجر سے پہلے یہ بارہ سنتیں معقدہ تاقید کی گئی سنتیں اس کے علاوہ بھی ہیں ترمزی میں ابن باجہ میں حدیث ہے جو اثر زور سے پہلے چار سنتیں اور زور کے بعد چار سنتیں پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پہ جنت اس کو عطا فرمائے گا اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی اور ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے نبی الاسلام نے اس کو دعا دی ہے جو اثر سے پہلے چار رکھتے پڑے وہ تو آپ جتنی مرضی پڑھتے تھے اور چار رکھتے ہیں آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور دو دو کر کے بھی افضل ہے ویسے دو دو کر کے پڑھیں اور اکٹھی بھی صحابہ سے مصنف عبدالرزاق مصنف ابن بشہبہ میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے وہ دونوں طریقے سے درست ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ بارہ رکھتے ہیں دن رات میں ادر دن فرض ہیں فجر کے دو فرض چار زور کے چار اثر تین مغرب چار شاہ جس پہ اجمعہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں جمعہ والے دن دو فرض ہیں جمعہ سے پہلے جتنی مرضی رکھتے ہیں آپ پڑھیں جب خطیب ممبر پہ چڑھتے ہیں پ بخاری مسلم میں جو جتنا اللہ توفیق دے پڑھو اور بعد میں چار رکھتے ہیں مسلم شریف کے الفاظ ہیں جس نے جمعہ کے بعد نماز پڑھنی وہ چار رکھتے پڑھیں دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں چار کٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں یہ لیکن یہ ساری نفلی بادات ہیں یہ obligatory نہیں ہے میں کہتا ہوں جو بچاری بچے پالنے والی عورتیں ہیں ان کے لئے تو فرض پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو ان کے لئے یہ کہ وہ صرف فرض پڑھیں اور نمازوں کو جمع کر لیں اور جمع سوری کر لیں ج اثر پہلے وقت میں مغرب آخری وقت میں اثر پہلے وقت میں یعنی آج کل اگر سپوز اثر کا وقت شروع ہو رہا ہے تین بجے دو پچاس پہ زور پڑھ لیں تین بجے اثر پڑھ لیں ایک ہی وضو سے دونوں پڑھ لیں اور غروب افتاب ہو رہا ہے پانچ بیس پہ اور اس کے بعد عشاء کا وقت داخل ہو رہا ہے سات بجے تقریبا یا پونے سات بجے تو وہ ساڑھے چھے مغرب پڑھ لیں پونے سات عشاء پڑھ لیں تو قریب قریب کر کے اس کو کہتا ہے جمع سوری جمع تقدیم اور جمع تاخیر بھی کر سکتی ہیں زور کے ساتھ یہ اثر پڑھ لیں اور اثر کے وقت میں جا کے پہلے زور پھر اثر پڑھیں مغرب شاہ کو بھی اس طرح سے جمع کیا جا سکتا ہے چلیں اس پہ تو پھر کسی کو تھوڑے بہت حیضہ ہو جاتا ہے لیکن جمع سوری پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ آسانیہ آپ دیں لوگوں کو تو آپ دیکھیں لوگوں نے تو نماز شروع کر دی ہے کئی عورتیں انہوں نے نماز شروع کر نہیں جب آپ دن رات میں سترہ رکھتے ہیں ٹوٹل جو اللہ نے آپ سے پوچھنی ہے اور آپ نے صرف عشاء کی سترہ بتائیم ہی ہے سر یہ ایک دن ہی عشاء کی سترہ رکھتے کو پڑھے گا دوسرے دن تو کہے گا یاری واقعی نماز بہت مشکل کام ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں صحابہ اکرام یہ ساری پڑھتے تھے صحابہ اکرام تو اتنے سٹرٹ تھے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر نے سفر میں دو فرص پڑھے زور کے دو اثر کے اور اپنے خیمے میں واپس آئے تو دیکھا لوگ جو ہیں ابھی بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہا یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں کہا کہ جی سنتے ہیں پڑھ رہے ہیں انفی ہیں یہ یہ میں نے کہا یہ بخاری مسلم الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یار اگر یہ سنتے ہی پڑھ نہیں ہوتی تو میں زور کے چار فرص نہ پڑھ لیتا ہے جو میں نے دو پڑھے ہیں کڑی اڑی پھکی دیتی انہوں نے کہ اللہ نے فرص کٹا آگے چار تو دو کرتے تھے تو تجھ سنتا نال پھر بھی جوڑی ہوئی انہیں تو یہ مسئلہ شروع پھر انہوں نے بتایا کہ میں پوری زندگی حضور کے ساتھ رہا ہوں حتیٰ کہ حضور کی وفات ہوگی آپ سفر میں دو رکھتے ہی پڑھتے تھے پھر عزت ابو بکر کے ساتھ رہا عزت عمر کے ساتھ رہا سب سفر میں دو رکھتے ہی پڑھتے تھے سوائے مغرب کے وہ تین ہیں سنتے صرف جواز ہے نفلی عبادت ہے لیکن یہ اس کو اتنی مسئیبت کھڑی کی ہوئی ہے سنتوں کو تو چھوڑ دیں اس سے چھوڑی چیز تراویہ ہے وہ کہتے ہیں جو تراویہ نہ پڑے اس کا روضہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے کہتے ہیں ہم نے تو بتائی نہیں تھا یہ تو تم خامخواہ الزام لگاتے ہو یہ کہتے ہیں جی وہ بغلوں میں بوت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفای دین ہوتا تھا ہم نے کہا یہ کہاں لکھا ہے وہ کہتے ہیں جی وہ یہ تو تم ہمارا مزاق اڑا رہے ہو ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں بتائی ہے سر یہ کون پھر بتاتا رہے لوگوں کو یہ جنات آکے انسانی شکل میں ان کو یہ بتا کے گئے ہیں تم لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا نا آج ہم نے ایک سپوز کیا ہے تو تم لوگ کہتے ہو کہ یار یہ تو اپنی طرف سے ہی باتیں بنا رہے ہیں اپنی طرف سے ہی بنا رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے کہانییں لوگوں کرائی تھی لوگوں کو مسئیبت میں ڈالا تھا اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ دین کتابوں کے اندر ہے بابوں کے اندر نہیں ہے ایک ایک حدیث ہم بتاتے ہیں ریفرنس کے ساتھ لوگ چیک کرتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے نکلتی ہے پھر وہ جا کے اپنے لوگوں سے پوچھتے ہیں یا تم نے مارے ساتھ کیا کیا ہے یہ کہاں لکھا ہوا تھا تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ پتا چل گیا ہے تو کیلے سٹیشن تو بول رہے ہیں یہ کوئی جواب نہیں ہے سٹیشن کون سا سٹیشن چھوڑے میرے بھائی آپ کی گھاڑی چھوڑ چکی ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ باقیوں کی بھی آپ اپنے سٹیشن پر کھڑے نہیں آپ کے سٹیشن وہی پرانے ہیں دیوبان اور بریلی انہی سٹیشنوں کے اوپر رہے ہیں آپ کی سواریاں جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا وہ امنیں اٹھا ہی ہیں سوار کر کے رسول اللہ کے قدموں تک پوچھا دی ہیں اللہ کی فضل سے آپ وہ اجڑے میں آپ کے سٹیشن ہمیں پتا ہے اس لیے غصہ نہ کھائیں علمی مدان میں آکے آپ بھی ایکسپٹ کر لیں اور آپ بھی اس نارے کو بلند کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہے ویسے ایک اور نارے ویسے برا لگتا ہے میں آپ کے لئے نہیں بیان کر رہا ہوں باقی ان کو خوش کرنے کے لئے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگا جی میں نے خیال ہے اس کو ادھر ہی کنگلور کرتے ہیں انشاءاللہ کافی لمبی مجلس ہوگی ہے بکیا کے سوالات انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے ایک غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے دھوڑا لے ہمیں معافی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاک اللہ خیر